ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم دین ایک بہترین مدبر ایک بہترین استاد اور بالخصوص ایک بہترین مفسر قرآن یعنی علامہ حافظ سید فرمان علی صاحب قبلہ تابہ سرہ جن کا تعلق صوبہ بحار کے چندن پٹی دربھنگا زلے سے ہے موسوف اپنے وطن معلوف میں رہ کر زندگی گزارتے رہے اور اس کے بعد جب علمی شغف نے انہیں اکسایا اور حصول علم کے شوق نے انہیں آمدہ کیا تو آپ وطن سے نکل کر لکھنو رشیف لائے اور لکھنو کے علمی مرکز میں رہ کر آپ نے حصول علم کیا اور اس کے بعد تعلیم مکمل کر کے آپ واپس پھر صوبہ بحار میں پٹنا کے تاریخی حوضہ علمیہ مدرسہ سلیمانیہ سے وابستہ ہوئے وہاں آپ پرنسپل کے عوضے پر فائز ہوئے الحمدللہ درست و تدریس کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا اس کے بعد آپ اپنے وطن تو شیف لے گئے اور وہاں تجارتی مشغلے سے وابستہ ہوئے شاید وہ اس لیے کہ ان سے ایک بہت بڑا کام پروردگار کو لینا تھا یعنی آپ نے مہین رہ کر قرآن مجید کی تفسیر کی اور مفسر قرآن کہلائے علماء حافظ فرمان علی تابہ سراغ کا قرآن دنیا کے گوشے گوشے میں پایا جاتا ہے انسان اپنے کردار کی بنیاد پر اور کارناموں کی بنیاد پر ہمیشہ دلوں میں اپنا گھر بنا لیتا ہے یہ یاد رکھیے گا موت شخص کو آتی ہے شخصیت کو نہیں آتی ہے موت آدمی کو آتی ہے آدمیت کو نہیں آتی ہے موت ذات کو آتی ہے کردار کو نہیں آتی موت بشر کو آتی ہے بشریت کو نہیں آتی موت انسان کو آتی ہے انسانیت کو نہیں آتی علماء حافظ فرمان علی صاحب قبلہ کی ذات والا صفات ایسی گناگون صفتوں کی مالک تھی کہ جو بھی آپ سے ملتا تھا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا آج ساری کائنات ان کی عظمتوں کا لوہا مانے ہوئے ہیں اور ہم عرصہ ادراز گزر جانے کے بعد بھی انہیں فراموش نہیں کر سکے خدا سلامت رکھے حیدر مہیدی صاحب کو جنہوں نے اس ملی سے حضا کا انعقاد کیا حیدر مہیدی صاحب خود سرزمین مدفر پور کے سید آباد کو لوہا سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ اسی خاندان کی ایک فرد ہیں آپ نے سوچا کہ ہمیں اپنے آبا اجداد کو اور اپنے بزرگوں کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے اور ان کی یاد کو ہمیشہ برکار رکھنے کا ایک بہترین وسیلہ ذکر اہل ویت اتھار علیہ السلام ہے چنانچہ اس مجلس ترہیم کا انعقاد کیا گیا ہے آئیے حضرات ہمارا دستور ہے کہ ہمیشہ ہم مجالس کی ابتداء اور اپنے ہر مقدس بزم کی ابتداء تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں اور چونکہ یہ ایک حافظ قرآن کے حسال سواب کی مجلس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین عزدار اور دین کے سچے خدمتگار جناب زکی احمد صاحب ابن صغیر حسن صاحب کے حسال سواب کی بھی یہ مجلس برپا کی گئی ہے لہٰذا ہم اس مجلس کے آغاز کے لیے گزارش کر رہے ہیں قاری قرآن عزیزم جناب طاہر جواد صلی اللہ مہن سے کہ وہ ترشیف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس نورانی مجلس کا آغاز فرمائیں جناب قاری طاہر جواد صلی اللہ مہن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسیم بیومی القیامہ ولا اقسیم من نفسی اللہ وامہ بلہ قادرین علا ان نسوذی بناناها بل يريد الیغسان لیفجر امامه ویسعل عیان یوم القیامہ لیفجر امامه فایذا برق البسر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر موسیقی یقول الانسان یوم ایذ این المفر موسیقی موسیقی یا عبک یوم ایذ یوم ایذ یا موسیقی یا عبک یوم ایذ یوم ایذ یوم ایذ یوم ایب names موسیقا موسیقی یرانی ونوال قومت معذیرہ لا تحرک به لسانک لطا جلابه اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَا وَقُرْآنَا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاطْطَبِرَ قُرْآنَا ثُم اِنَّ عَلَيْنَا مَيَانَا کَلَّا بَلْتُ حِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ سَنَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ حضرات آپ نے سماعت فرمایا قاری تاہید جباد سلموں کو جو خوبصورت آواز میں تلاوتِ کلامِ پاک کا حق ادا فرما رہے تھے یقیناً ایک حافظِ قرآن اور مفسرِ قرآن کی شالِ سواب کی مجلس ہے لہٰذا مجلس کا آغاز بھی اتنا ہی خوبصورت خونا چاہیئے تھا خداوندِ عالم سلامت رکھے عزیزم طاہر جباد سلموں کو جنہوں نے اپنی خوبصورت آواز میں بہترین انداز سے تلاوتِ کلامِ پاک کا حق ادا فرمایا حضرات بات قرآن کی کر رہے تھے اور مفسرِ قرآن کے شالِ سواب کی مجلس ہے لہذا میں قرآن کے حوالے سے اپنی نظامت کا آغاز کرنا چاہتا ہوں برطری نیزے پہ ثابت ہو گئی قرآن کی برطری نیزے پہ ثابت ہو گئی قرآن کی بات جب قرآن سے ہونے لگی قرآن کی برطری نیزے پہ ثابت ہو گئی قرآن کی بات جب قرآن سے ہونے لگی قرآن کی پھر بھلا ہم کیوں پڑھیں یہ آپ کی الٹی سہی ماں نے جب بچپن ہی سے تعلیم دی قرآن کی ماں نے جب بچپن ہی سے تعلیم دی قرآن کی ملعظہ فرمائی شیر ارز کرتا ہوں کہ جب مسیحہ نے کہا تیرا مرض ہے لا علاج جب مسیحہ نے کہا تیرا مرض ہے لا علاج مامتہ بڑھ کر ہوا دینے لگی قرآن کی مامتہ بڑھ کر ہوا دینے لگی قرآن کی اور حشر تک کرتے رہیں اب لوگ تقلیدِ حسین حشر تک کرتے رہیں اب لوگ تقلیدِ حسین نوکِ نیزہ پر تلاوت ہو چکی قرآن کی نوکِ نیزہ پر تلاوت ہو چکی قرآن کی اور آخری شیر قرآنِ سامج سے قرآنِ ناتق تک کا سفر کرتا ہوں ملعظہ فرمائیے ارز کرتا ہوں کہ نوکِ نیزہ پر تلاوت ہو چکی قرآن کی جلتِ خیمے سے بچا کر سیدِ سجاد کو جلتِ خیمے سے بچا کر سیدِ سجاد کو بنتِ زہرہ نے بڑھا دی زندگی قرآن کی جلتِ خیمے سے بچا کر سیدِ سجاد کو بنتِ زہرہ نے بڑھا دی زندگی قرآن کی آجی حضرات ان قرآنی اشار کے ساتھ ساتھ میں اب آپ کی خدمت میں اپنی فیرست کے ایک بہترین شاعر اہلِ بیت کو زحمتِ سخن دینا چاہتا ہوں یقیناً ایک مفسرِ قرآن کے حسالِ سواب کی مجلس ہے ہم نے اس مجلس میں منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک ایسے شاعر کا انتخاب کیا ہے جو خود بہترین قصیدہ گو شاعر بہترین من قبط خان بہترین نوحہ خان اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین قرآن بھی ہیں یعنی محترم جنابِ شویب صاحب نوگانوی میں جنابِ شویب نوگانوی کے خدمت میں ہر فیلتِ مواصلے کر چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ترشیف لائے اور بارگاہِ اہلِ بیتِ اتھار میں منظوم خراجِ عقیدت پیش کریں جنابِ شویب صاحب نوگانوی ناظرین سلام علیکم سلام کا مطلع پیش کرتا ہوں ملاحظہ کیجئے گا دعاوں سے نواز دیئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین 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 کو عرش معلہ بنا رہے ہے حسین لہو سے کربو بلا کو سجا رہے ہے حسین سلگ تیریت پہ سجدے میں رکھے اپنی جبی سلگ تیریت پہ سجدے میں رکھے اپنی جبی پیمبروں کی عبادت بچا رہے ہے حسین پیمبروں کی عبادت بچا رہے ہے حسین ملائکہ میں بھی صد مرحبا کشور ہوا ملائکہ میں بھی ملائکہ میں بھی صد مرحبا کا شور ہوا گلے سے ہرے جری کو لگا رہے ہے حسین گلے سے ہرے خاص طور سے شہر ملاحظہ کیجئے ایک پیغام ہے فضا میں آج بھی حل من کی گونجتی ہے صدا فضا میں آج بھی فضا میں آج بھی حل من کی گونجتی ہے صدا سنو محیب کہ تم کو بھلا رہے ہیں حسین سنو محیب کہ تم کو بھلا رہے ہیں حسین یہی پیام ہے شام و سہر ازان میں یہی پیام ہے یہی پیام ہے شام و سہر ازانوں میں قدم قدم پا بشر کو جگا رہے ہیں حسین قدم قدم پا بشر کو جگا رہے ہیں حسین عجب نظار رہے ہیں کرب و بلا کے میدان میں عجب نظار رہے ہیں کرب و بلا کے میدان میں حراس موت ہے اور مسکرا رہے ہیں حسین حراس موت ہے اور مسکرا رہے ہیں حسین ستم کی آندھیاں دیں گی ہمیشہ اس کو خراج ستم کی آندھیاں دیں گی ہمیشہ اس کو خراج چراغ چراغ سبر لہو سے جلا رہے ہیں حسین چراغ سبر ادب کے ساتھ نہ کیوں امبیاء سلامی دیں عدب کے ساتھ عدب کے ساتھ نہ کیوں انبیاء سلامی دیں وقار وحدت خالق بچا رہے ہیں حسین وقار وحدت خالق بچا رہے ہیں حسین رکی ہوئی ہے دل کائنات کی دھڑکن رکی ہوئی ہے دل کائنات کی دھڑکن جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین اور جوان بیٹے کے لاشے پا شکر کا سجدہ یہ کیسا سبر جہاں کو دکھا رہے ہیں حسین یہ کیسا سبر جہاں کو دکھا رہے ہیں حسین شویب آج بھی کعبے سے آ رہی ہے صدا خدا کے دین کی قسمت بنا رہے ہیں حسین زمین کو علش مولا بنا رہے ہیں حسین لہو سے کربو بلا کو سجا رہے ہیں حسین سماعت فرما رہے تھے آپ جناب شویب صاحب نوگانوی کو جو اپنی خوبصورت آواز میں نظران عقیدت پیچ فرما رہے تھے ہم شکر گزار ہیں شویب بھائی کے اور آئیے حضرات چونکہ ہی سال سواب کی مجلس ہے موت کے حوالے سے گفتگو ہونی ہے لہٰذا میں خطیب مجلس کا استقبال کرنا چاہتا ہوں ان اشار کے ساتھ کہ کون ہے دنیا میں وہ جس کو نہیں آتی ہے موت کون ہے دنیا میں وہ جس کو نہیں آتی ہے موت ایک نائک دن اپنا چہرہ سب کو دکھلاتی ہے موت کون ہے دنیا میں وہ جس کو نہیں آتی ہے موت ایک نائک دن اپنا چہرہ سب کو دکھلاتی ہے موت بچ نہیں سکتا کوئی بھی موت کے سائل آپ سے بچ نہیں سکتا کوئی بھی موت کے سائل آپ سے انبیاء کو بھی بہک میں کبریہ آتی ہے موت بچ نہیں سکتا کوئی بھی موت کے سہلاب سے انبیاء کو بھی بہک میں کبریہ آتی ہے موت ہاں مگر ہوتا ہے جس کا موت پر بھی اختیار اس کے گھر آتے ہوئے لگتا ہے گھبراتی ہے موت ہاں مگر ہوتا ہے جس کا موت پر بھی اختیار اس کے گھر آتے ہوئے لگتا ہے گھبراتی ہے موت اور جو حیات و موت کے مختار ہیں ان کے قریب جو حیات و موت کے مختار ہیں ان کے قریب بے اجازت ہو تو آ کر بھی پلٹ جاتی ہے موت جو حیات و موت کے مختار ہیں ان کے قریب بے اجازت ہو تو آ کر بھی پلٹ جاتی ہے بہت آجی حضرات ہم انتہائی شکر گزار ہیں آپ نے سماعت فرمایا شاہر اب چند اسما میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں ان مرہومین کے اسالے سواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے آپ سے التماس ہے میں نام مرہومین کی آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرہوم مغفور جناب حافظ اللہمہ فرمان علی صاحب قبلہ علاللہ مقامہ اور اس کے ساتھ ساتھ مرہومہ کنیز سیدہ حاجرہ باندی بنتے سید فرمان علی سید صغیر حسن ابن سید طاہر الحق سید وسیعہ احمد ابن سید صغیر حسن سید زکیہ احمد ابن سید صغیر حسن مہدی باندی بنتے سید صغیر حسن شمس زہرہ بنتے سید صغیر حسن ان مرہومین کے علاوہ وہ مومنین اور مومنات جو حاجر دنیا میں نہیں ہیں ان سب کو حدیعہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو بیاکا نستعین اہدن السرعف المستقیم سرعف اللذین انمت علیہم غیر المغذوب علیہم والاضوالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یرد ولم یولد ولم یکن لہو کفان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یکن لہو کفان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفان احد اللہ ماسو اللہ علیہ وآلہ ناظرین یہ مجلس جو بناس عزدار چینل کے ذریعے براہ راست نشر کی جا رہی ہے آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کے عزیزہ غارب دوست احباب چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ انہیں اطلاع فرما دیں یوٹیوب کے اوپر براہ راست کی مجلس نشرو رہی ہے بنارس کے ازادار چینل کے اوپر آپ اس مجلس کو ابھی دیکھ سکتے ہیں آئیے اس مجلس میں خطاب فرما رہے ہیں ایک انتہائی علمی اور عدبی شخصیت حجد اسلام والمسلمین الہاج مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ جو اس وقت سرزمین قم المقدسہ ایران میں تشریف فرما ہے اور وہاں سے اس بجلس کے بے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہم بڑی عدب اور احترام کے ساتھ مولانا محصوف کے حضور حرف اعتماد لے کر چلتے ہیں اور گزارش گزار ہے کہ تشریف لائیں اور فضائل و مسائب اہل بیت اتھار علیہ السلام بیان فرمائے تشریف لائے ہیں خطیب مجلس حجد اسلام المسلمین الہاج مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ آپ تمام عدد سے اعتماد سے مل جل کر مولانا کی استقبال میں نعر سلمات ارشاد فرمائیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد رحم اللہ من قرع الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدللہ اللہ لذی لا يبلغ مدحته القائلون و لا يحسین نعمائه العابدون و لا يؤدی حقه المجتهدون فتر الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته وغتدہ بالسخور ميدانا ارضه والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی نبی المصطفی والرسول المجتبہ اللذی دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا هو اللذی سمیا فی السمائب احمد وفی الارضین باب القاسم المصطفی محمد وعلا احل بیته الاطیبین الاطحرین المعسومین المظلومین الَّذِينَا أَلْحَبَ اللَّهُ الَّذِينَا أَنْهُمُ الْرِجْسَ الَّذِينَا أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فَقَدْ قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيْهِمَ السَّلَاتُ وَالسَّلَامُ اِنَّا لِلْقُرْعَانِ ظَاہِرًا وَبَاطِنَا وَلِبَطْنِهِ بَطْنٌ وَإِلَى صَبْعِتِ عَبْطٌ جلو پہنے پر محمد وعالِ محمد اس سے پہلے کہ اس مبارک حدیث کے سہل میں جو کی قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں دلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا کچھ معروضات پیش کرو یہ مجلس حصال سواق مترجم قرآن عالم دین مرحوم علامہ مولانا فرمان علی صاحب آلاللہ مقام روح اور ان کے خاندان کے چند لوگوں کے حصال سواق کے لیے منعقل کی گئی ہے لہذا آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلارت فرمان کر مرحوم مولانا فرمان علی صاحب مرحوم کی اہلیا مرحومہ کنیس سیدا حاجرہ باندی بنت مولانا فرمان علی سید صغیر حسن ابن سید طاہر الحق سید وسیع احمد ابن سید صغیر حسن سید زکی احمد ابن سید صغیر حسن مہدی باندی بنت سید صغیر حسن احمد باندی بنت سید صغیر حسن اور شمس الزہرہ بنت سید صغیر حسن ان جمعہ مومنین و ممنات کے او کو ایسا لفرما دے بسم اللہ ایک مردبہ ملجل کے دروح پڑھیں پر محمد و آل محمد جس حدیث شریف کے تلاوت کا شرف حاصل ہوا اس میں قرآن ناطق امام حسین علیہ السلام قرآن کے حوالے سے فرماتے ہیں اِنَّا لِلْقُرْعَانِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا یاد رکھو بے شک قرآن کے لیے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے وَلِبَطْنِهِ بَطْنُنْ اور اس کے باطن کے لیے بھی دوبارہ ایک باطن ہے اِلَا سَبْعَطِ عَبْطُنْ یہاں تک کہ اس کے ساتھ بطن ہے کیونکہ مجلس احسان سواب ایک مترجم قرآن مبین قرآن خادم قرآن کی ہے لہٰذا بہتر یہی ہے کہ گفتگو قرآن کے حوالے سے ہو قرآن وہ ہدایت کی کتاب ہے جو اس وقت ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں زندہ موجزہ ہے ہر نبی آیا اور اپنے زمانے کے حساب سے خداوند متعالیوں سے موجزہ دیا جب لوگوں کو اس بات کا حساس ہوا کہ وہ فن نے تباوت میں بہت کمال حاصل کر چکے ہیں اور بری سے بری بیماریوں کو صحیح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پروردگار نے ان کے درمیان ایک ایسے نبی کو بھیجا کہ جو صرف ہاتھ رکھ کے اندھوں کو بینہ بنا دیتا تھا جو مردوں کو خدا کے اذن سے زندہ کر دیتا تھا لہذا انسانوں کی سمجھ میں آیا نئی ہمارے علم سے ہٹ کر ایک الہی علم بھی موجود ہے کہ جو پلکل ہی الگ طریقے کا ہوتا ہے ہمیں کئی دن لگ جاتے ہیں اگر ایک انسان نابینا ہے اس کی بینائی کو پلٹانے میں لیکن یہ خدای موجزہ ہے کہ ادھر ہاتھ پھیرا اور ادھر انسان بینہ ہو گیا دیکھنے لگا آنکھوں میں روشنی آ گئی جب انسانوں کو یہ لگا کہ وہ جادو کے میدان میں بڑے باکمال ہو گئے ہیں اور وہ اپنے جادو کے ذریعے سے ہر کام کر سکتے ہیں تو پروردگار نے ان کے درمیان ایک ایسے نبی کو بھیجا کہ جس نے ان کے جادو کو خدا کے موجزے سے کاٹ دیا اور جب ان کا جادو کٹا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ انسانی کارنامہ نہیں ہو سکتا بلکہ یہ الہی کارنامہ ہے اور جیسے ہی جادوگروں نے یہ دیکھا اپنے سر کو سجدے میں جھکا کے اس بات کی گواہی دی انسانی کام اور ہوتا ہے الہی کام اور ہوتا ہے اور جب انسان اپنی زبان اور گرامر اور گفتگو کے اوپر ناز کرنے لگا آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں غیر عرب کو عجم کہا جاتا ہے یعنی انسانوں کو عربی زبان میں دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے عرب اور عجم یہ عجم کا معنی کیا ہے آپ غور فرمائیں کہ عرب زبان کے انسانوں کو جو عربی بولا کرتے تھے جب قرآن نازل ہوا ہے اس سے پہلے اپنی زبان کے اوپر کتنا ناز تھا وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے عربی کا معنی خود عربی میں بچے کا بہترین انداز میں گفتگو کرنا ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے دھیر دھیر بولنا شروع کرتا ہے جب فصیح زبان بولنے لگتا ہے تب عربی میں اسے عرب کہا جاتا ہے اور اس کے مدد مقابل انہیں نے عجم کا لفظ لاکہ رکھا کہ دیکھو ہمارے علاوہ جتنے بھی انسان ہے دنیا میں سب عجم ہیں اور عجم کا ترجمہ ہے گونگا یعنی انہیں نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ ہماری زبان نہیں سمجھ پاتے بلکہ آگے یہ کہا کہ ان کو سمجھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے بولنا صرف ہمیں آتا ہے یہ عجم ہیں یہ گونگے ہیں جب انسان کو اپنی زبان کے اوپر اس طرح سے ناز ہونے لگا تو پروردگار نے انہیں کی زبان میں ایک کتاب کو نازل کر کے ان کو گونگا بنا دیا عزیزوں قرآن کی عظمت قرآن کا کمال صرف اس کی عربی زبان میں موجود نہیں ہے بلکہ علماء نے قرآن کے موجزے ہونے کے مختلف زاوی آ کے بیان کیے کہ قرآن عربی گرامر اور فصاحت اور بلاوت کے اعتبار سے موجزہ ہے قرآن غیب کی باتوں کو بتانے میں موجزہ ہے قرآن انسان کو ہدایت کے راستے دکھانے میں موجزہ ہے قرآن نیچر کے قوانین کو بتانے میں موجزہ ہے قرآن اخلاقی اصول کا ایک موجز نمہ مجموعہ ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں پروردگار نے متعدد طریقے سے آ کے اس کے موجزے کو پیش کیا ہے ان تمام موجزات کی فہرست میں قرآن کا فصاحت اور بلاوت کے لحاظ سے موجزہ ہونا سب سے نچلا درجہ ہے اس زمانے کا عرب جب تلاوت قرآن کو سنتا تھا جب قرآن کی گفتگو کو سنتا تھا تو اس کی سوان سے وہ سمجھ لیتا تھا کہ یہ کلام خدای کلام ہے بشری کلام نہیں ہے اسی لیے جب سور مبارک اِنَّا قَيْنَا نازل ہوا تو ان کا دستور تھا کہ ہر سال شعرہ کے درمیان ایک مسابقہ رکھا جاتا تھا ہر شاعرہ کے اپنا شعر سناتا تھا اور ان کے درمیان ایک شاعر بہترین شعر کو چنتا تھا اور چننے کے بعد اسے لکھ کر کعبے کے اوپر لٹکا دیا جاتا تھا یادگار کے طور پر کہ یہ اس سال کا بہترین شعر ہے جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت کعبے کی دیواروں پر اس طرح کے سات شعر اور سات نظمیں لٹک رہی تھیں جنہیں معلقات سبع کہا جاتا ہے معلقات یعنی وہ لکھاوٹ جو لٹک رہی ہے سبع یعنی ساتھ یہ معلقات سبع عرب کی عربی کو اور اس کی فصاحت اور بلاقت کو دنیا کو بتا رہے تھے لیکن جب سورہ انہا تینہ نازل ہوا تو اب سورہ انہا تینہ کی فصاحت اور بلاقت کو دیکھنے کے بعد جو صاحبان فند ہے وہ سمجھ گئے کہ یہ کلام بشر ہو ہی نہیں سکتا ہے لہٰذا انہیں نے رات و رات اپنے معلقات کو کعبے کی دیواروں سے ہٹایا اور سورہ انہا تینہ میں اس بات کو لکھنے کے بعد آکے کعبے کی دیواروں کے اوپر ٹانگ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتینا کلکو خر فصلے لرب کا ونہر انہا شان اکا ہوا الابدر لیسا حازہ من کلام البشر یہ جو تین آیتیں ہیں یہ کلام بشر ہو ہی نہیں سکتی ہیں عزیزوں جب صاحب فن خود آکے قرار کر لے کہ یہ کلام کلام بشر نہیں ہے کلام الہی ہے تو جو صاحب فن نہیں ہے اسے تو بے طریقہ اولامان لینا چاہیے کہ قرآن فصاحت اور بلاقت کے اعتبار سے موجزہ ہے علامہ عجیب استدلال پیش کرتے ہیں بہت فرمائیے گا استدلال کے اوپر کہ اگر انسان کے سامنے دو راستے ہوں ایک کان کو کرنے کے لیے دو طریقے ہوں ایک مشکل طریقہ ایک آسان طریقہ تو عقل کا کہنا یہ ہے اور ماننا یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد تک پہشنے کے لیے آسان راستے کو استعمال کرتا ہے وہ زبردستی اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالتا ہے اگر ایک چھوٹا راستہ موجود ہے اپنے شہر سے اپنے گھر تک جانے کا تو جب تک اس چھوٹے راستے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے انسان لمبے راستے کو آکے اختیار نہیں کرتا عزیزوں جب قرآن نازل ہوا اور قرآن نے آکے دعویٰ کیا کہ اگر یہ کلام کلامِ الہی نہیں ہے تم اس کی مصر لے آؤ فاتو بے عشر سوری دس سورے لے آؤ پھر بعد میں تو قرآن یہاں تک کہا گیا ایک سورہ لے آؤ پہلے قرآن نے کہا لے آؤ اس کی طرح قرآن لے آؤ اب وہ عرب جو قرآن کی مخالفت کر رہے تھے اسلام کی مخالفت کر رہے تھے ان کے سامنے بڑا آسان راستہ اسلام نے دے دیا اور یہ راستہ آج تک زندہ ہے عزیزوں یہ قرآن کا چیلنج چودہ سو سال پرانا نہیں ہے یہ چیلنج آج بھی زندہ ہے آج بھی انسان کے سامنے قرآن اپنی زندہ زبانی سے یہ بور رہا ہے اور یہ پکار رہا ہے اور چیلنج کر رہا ہے اے انسانوں اگر تمہیں اے انسانوں اگر تمہیں اسلام کے خلاف کوئی بات کرنا ہے اگر تمہیں اسلام کو ختم کرنا ہے تو ادھر ادھر دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آؤ قرآن کی مثل پیش کر دو یہاں تم قرآن کی مثل پیش کرو گے قرآن کا موجزہ ہونا ختم ہو جائے گا جیسے ہی قرآن کا موجزہ ہونا ختم ہوگا پورا اسلام بدنام ہو جائے گا یہی راستہ اس زمانے کے عرب کے پاس بھی موجود تھا وہ عرب جسے اپنی عربی کے اوپر ناس تھا جسے اپنی زبان کے اوپر ناس تھا جس نے ایک ایک چیز کے لیے اسی اسی ستر ستر الفاظ وضع کر رکھے تھے جو جب گفتگو کرتا تھا تو ایک ہی شیئے کے الگ الگ رخ کے اعتبار سے نام لیا کرتا تھا جس کی زبان میں بڑی وسط پائی جاتی تھی جب ان صاحبان فن کے سامنے قرآن نیا کے تحدی تھی تو اب وہ چاہ رہے تھے کہ یہ اسلام ختم ہو جائے وہ چاہ رہے تھے کہ یہ اسلام برباد ہو جائے ان کے سامنے بڑا آسان راستہ قرآن نے لا کے رکھ دیا فاتو بے اشر سوارن لاؤ قرآن کی طرح دس سورے لیاؤ لاؤ قرآن کی طرح ایک سورہ لیاؤ قرآن تحدی کر رہا ہے چیلنج کر رہا ہے ادھر ترقی یافتہ عرب موجود ہے جس کو اپنی زبان کے اوپر ناز ہے جسے اپنی زبان کے اوپر فقر ہے جو اپنے آپ کو عرب کہتا ہے اپنے غیر کو عجم کہتا ہے اب اس کے سامنے چیلنج کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں اپنی زبان کے اوپر ناز ہے تو قرآن عربی زبان میں ہے قرآن میں یہی علف لام اور مین کا استعمال کیا گیا ہے قرآن میں اسی یا اور سین کا استعمال کیا گیا ہے قرآن میں اسی طوئ اور ہا کا استعمال کیا گیا ہے قرآن میں اسی کاف ہا یا عین ساتھ کا استعمال کیا گیا ہے قرآن نے انہی غروف سے بنے ہوئے کلمات کے ذریعے سے چند آیات کو نازل کیا ہے اب اگر تم اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس طرح کا قرآن لے کے بتا دو عزیزوں اب اسلام کو ختم کرنے کے لیے اس زمانے کے کفار کے پاس ایک بہترین راستہ موجود تھا کہ وہ قرآن کی مثل لے آتے دوسرا راستہ کیا تھا دوسرا راستہ یہ تھا کہ اپنے زور اور جنگ کے ذریعے اسلام کو ختم کر دیتے آئیے تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دس سالہ مدینہ کی زندگی میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں کفار کے ساتھ اس میں کفار کے سامنے دو راستے ہیں ابو جہل ابو صوفیان کے سامنے دو راستے ہیں وہ آئیں قرآن کی مثل لے آئیں وہ آئیں جنگ کے ذریعے سے اسلام کو ختم کریں آپ بتائیں آسان راستہ کون سا ہے اللہ اکبر وہ عرب جس کو اپنی عربی کے اوپر ناس تھا اس نے آسان راستے کو چھوڑ دیا قرآن کی مثل لانا آکے قبول نہیں کیا لیکن جنگ کے لیے آکے کھڑا ہو گیا کبھی جنگیں بدر ہو رہی ہے کبھی جنگیں اہد ہو رہی ہے کبھی جنگیں خندق ہو رہی ہے یہ تمام جنگیں آکے بتا رہی ہیں کہ اگر اس زمانے کا عرب قرآن کی مثل لہ سکتا ہوتا قرآن کے دس سوروں کی طرح دس سورے پیش کر پاتا نہیں قرآن کے ایک سورے کی طرح ایک سورہ آکے پیش کر پاتا تو وہ کبھی اپنے جوانوں کے سر پٹانے کے لیے تیار نہ ہوتا وہ کبھی اپنے قبیلوں کو لٹانے کے لیے تیار نہ ہوتا وہ کبھی ابھی اپنی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا بلکہ وہ بڑی آسانی سے قرآن کے سورے کی ایک مثال پیش کر دیتا اور مثال کو پیش کرنے کے بعد کہتا آؤ ہم تمہیں دکھا رہے ہیں ہم قرآن کا مثل لے آئے ہیں لہٰذا قرآن موجزہ نہیں ہے نبی نبی نہیں ہے لیکن آپ پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ فرمائیں ایک عرب آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں قرآن کی مثل لے کے آنگا بڑی کوششیں کی گئیں بڑی سختیاں اٹھائی گئیں بڑے لوگوں کو آکے خریدا گیا کہ آؤ کوشش کرو دیکھو لیکن جیسے ہی سامنے والے نے سوچنا شروع کیا چند منٹ سوچنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے کیونکہ وہ کلام الہی کلام ہے ہم بشر ہے اللہ اکبر آپ دیکھیں قرآن کس طرح سے اپنے موجزے کو پیش کر رہا ہے تو جب وہ لوگ جو قرآن کے زمانے کی نازل ہونے والی عربی کے اوپر پوری طرح سے مہارت رکھتے تھے جب وہ قرآن کے مثل نہ لا پائے تو یہ آج کا انسان چودہ سو سال کے بعد کیسے کوشش کرتا ہے کہ قرآن کی مثل لے کے آئے گا ہاں جب دیکھا قرآن کی مثل نہیں لا پائیں گے قرآن کے صورتوں میں اضافہ قرآن کے صورتوں کی طرح کی صورت نہیں لے کے آئیں گے تو اب دشمن نے ایک نیا حربہ استعمال کیا کہا دیکھو قرآن میں کوئی بڑھا تو سکتے نہیں قرآن کا مثل تو لا سکتے نہیں ہے چلو تو قرآن میں کم کر دیا جائے اب کچھ ذر خرید لوگوں کو آکے آکے خریدا گیا اور خریدنے کے بعد ان کا چہرہ مسلمان دکھایا گیا لیکن پیچھے سے اس پر امار نے کام کرنا شروع کیا اور آنے کے بعد انہیں نے ایک عجیب دعویٰ کیا کہ بھئی قرآن میں کچھ جنگ کے بارے میں آیات موجود ہیں بغیر اس کے کہ ان کو معلوم ہو کہ ان آیات کی تفسیر کیا ہے یہ آیات نازل کہاں ہوئی ہیں ان آیات کا معنی کیا ہے بغیر اس کو سمجھے ہوئے انہیں نے آگے دعویٰ کر دیا کہ ان آیات کو قرآن سے باہر نکال دیا جائے ارے قبلہ اگر آپ کی سمجھ میں اتنا آ رہا ہے کہ قرآن سے ان آیات کو نکالا جا سکتا ہے تو آپ سے پہلے بڑے بڑے سرمہ آ کے جا چکے ہیں جو نہ قرآن کے ایک حرم کو اپنی جنہ سے ہلا پائے ہیں نہ ایک زبر کو زیر میں تقدیل کر پائیں ہیں قرآن موجزہ کتاب ہمارے اور آپ کے ترمیان موجود ہے میں چند باتیں آپ کے خدمت نرز کرنا چاہ رہا ہوں کہ غور فرمائیں مرہوم فرمان صاحب قرآن کا ترجمہ کر کے آپ کے درمیان سے چلے گئے تاکہ ہم قرآن سے معنوز ہو سکیں دو راستے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے یا ہم قرآن کی زبان سیکھ لیں یا قرآن ہماری زبان میں تبدیل کر دیا جائے تیسرا تو کوئی راستہ نہیں اگر قرآن کو سمجھنا ہے قرآن کی آیات سے رابطہ برقرار کرنا ہے اگر یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کہتا رہا تھے تو دو راستے ہیں آپ کے پاس ایک قرآن جس زبان میں گفتگو کر رہا ہے اس زبان کو ویسے ہی سیکھیں جیسے قرآن گفتگو کر رہا ہے دوسرا راستہ قرآن کو اپنی زبان میں تبدیل کر دیں دو ہی راستے ہیں آپ کے پاس یا اسے سیکھیں یا اسے تبدیل کریں ہم نے آسان راستے کو چن لیا اور آنے کے بعد ہم نے قرآن کو اپنی زبان میں تبدیل کیا لیکن آپ جانتے ہیں ترجمہ کبھی اصل ہو ہی نہیں سکتا اور وہ بھی قرآن کا ترجمہ کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں جان لو قرآن کے لیے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اور اس بطن کے لیے بھی ایک باطن ہے یہاں تک کہ قرآن کے ساتھ باطن موجود ہیں عزیزوں ترجمہ صرف اگر ہو پائے تو ظاہر کا ہو پائے گا باطن کو کون بتا پائے گا اس لیے جن لوگوں نے محنت کی ہے اور کوشش کی ہے پروردگار ان کی کوششوں کو کامیاب کرے انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا کرے لیکن یاد رکھیے گا ترجمہ قرآن کبھی بھی اصل قرآن نہیں ہو سکتا ترجمہ کبھی اصل نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں آیات کو سمجھنا ہے تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ ہم آئیں قرآن کی زبان کو سیکھیں ہم اس عربی کو سیکھیں اور وہ بھی اس طرح سے سیکھیں جس طرح سے چودہ سو سال پہلے نازل ہوئی ہے آج کے زمانے کی عربی نہیں کیونکہ آج کی عربی میں اور چودہ سو سال پہلے کی عربی میں فرق آ چکا ہے لہٰذا اس عربی کو سیکھنا پڑے گا کہ جو نبی کے زمانے میں عربی چلا کرتی تھی آئیے ہمارے مراجع کرام کے شہکار کو دیکھئے ہمارے مراجع کرام کی عظمتوں کو دیکھئے کہ وہ چودہ سو سال کے بعد بیٹھ کر چودہ سو سال پرانی احادیث کا ترجمہ پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ لفظ نبی کے زمانے میں اہلِ بیت کے زمانے میں کس معنی میں استعمال ہوا کرتا تھا کتنا سخت کام ہے آسان مرحلہ نہیں ہے آسان مشر نہیں ہے کہ انسان آئے اور بتا دے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے یہ لفظ کیا کہہ رہی ہے آج ڈشنری لے کر قرآن کا ترجمہ کرنے والے اپنے آپ کو بڑا ترختی یافتہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں نے قرآن کا ترجمہ کر ڈالا ہے عزیزوں وہ انسان کہ جو ابھی اردو صحیح سے نہ سمجھ پاتا ہو جو اردو لکھنا نہ جانتا ہو جسے عربی کے علیف اور بے کا پتا نہ ہو وہ کہاں سے پتا لگا پائے گا کہ یہ آیت کہہ کیا رہی ہے اور اس آیت سے مراد کیا ہے وہ کہاں سے پتا لگا پائے گا لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے دشمن ہماری صفوں کے اندر داخل ہو چکا ہے کس طرح سے دشمن ہمارے درمیان موجود ہے ہمارے درمیان ہی سے کسی ایک بے وقوف انسان کو انتخاب کرتا ہے اور اس کو انتخاب کرنے کے بعد اسے اپنی کٹ پتری بنا لیتا ہے اغراض اس کے ہوتے ہیں کرنے والا یہ انسان ہوتا ہے ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے قوم سے منصوبے ہیں جن کو پورا کیا جا رہا ہے قوم سے منصوبے ہیں کیوں کیونکہ قرآن اکیلا زندہ موجزہ ہے عالم امکان میں اس وقت ہمارے پاس آخری دین جس نے آکے دعویٰ کیا اليوم اکملتو لکم دینکو وعتمنتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینہ آج ہم دین کی نعمت کو تمام کر رہے ہیں ہم آج تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کر رہے ہیں اپنے دین کو کامل کر رہے ہیں تو اگر دین کامل ہو رہا ہے اگر نعمتیں تمام ہو رہی ہیں تو کتاب بھی ایسی ہونا چاہیے کہ آخری کتاب ہو اب نہ اس میں ایک حرف کو اضافہ کرنے کی صورت ہو نہ اس میں سے ایک حرف کو کم کرنے کی صورت ہو بلکہ قیامت تک کے لیے وہ کتاب کارگر ہونا چاہیے وہ کتاب ہمارے سامنے مورد استعمال ہونا چاہیے تاکہ ہم جس زمانے میں بھی رہیں اسی کتاب کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو حل کرتے نہیں خداوند مطال نے اس کتاب کو ہمارے لیے نازل کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لیکن یاد رکھیں یہ قرآن جو بین الدفتین اور دو جلدوں کے درمیان موجود ہے یہ حقیقت قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن کی الفاظی صورت ہے یہ قرآن کے الفاظ ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْعَانًا عَرَبِيَّا ہم نے قرآن کو عربی زبان میں تمہارے لیے نازل کیا لَأَلَّكُنْ تَعْقِلُونَ تاکی تم اس کے اندر غور و فکر کر پاؤ تاکی تم سمجھ پاؤ ہم تم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں وَإِنَّهُ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ لیکن حقیقت قرآن ہمارے پاس لوہ محفوظ میں موجود ہے یہ حقیقت جب نازل ہوتی ہے اور زبان اور الفاظ کی صورت اختیار کرتی ہے تو اسے قرآن کہا جاتا ہے عزیزوں یہ اہم کتاب جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے میں ایک دلیل آپ کو دوں گا کہ جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے کہ جو نبی کے سینے پہ نازل ہوا نہ ایک حرف کا اضافہ ہوا ہے نہ ایک حرف کی کمی ہے حدیث سقلائن ہم اور آپ بارہا پڑھا کرتے ہیں کہ نبی نے بارہا فرمایا غدی کے وقت فرمایا اس کے بعد فرمایا دنیا سے جانے سے پہلے فرمایا کیا فرما رہے ہیں میرا نبی انی تارکن فیکم السقلائن کتاب اللہ ویت رتی احلویتی دیکھو میں تمہارے درمیان دو گرہ بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں مَا اِن تَمَسَّقْتُمْ بِهِمَا لَمْ تَزِلُّ بَعْدِ عَبَدَا جب تک کہ تم لوگ میرے بعد ان دونوں سے تمسک کرتے رہو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہوگے غور فرمائیے گا اور بہت غور فرمائیے گا کیونکہ شاید آج تک اس اینگل سے آپ نے اس روایت کو نہیں دیکھا ہوگا انی تارکن فیکم السقل ہیں میں تمہارے درمیان دو گرہ بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں مَا اِن تَمَسَّقْتُمْ بِهِمَا جب تک کہ تم ان سے تمسک کروگے لَمْ تَظِلُّ بَعْدِ عَبَدَا کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے نبی نے یہ نہیں کہا کسی ایک سے تمسک کروگے مَا اِن تَمَسَّقْتُمْ بِهِمَا جب تک ان دونوں سے تم تمسک نہیں کروگے عزیزوں اسلام دینِ ہدایت ہے اسلام دینِ ترقی ہے اسلام دینِ کامیابی ہے پروردگار قیامت تک کی انسانیت کی ہدایت کرنا چاہ رہا ہے تو لہٰذا جب وہ قیامت تک کے انسانوں کے ہدایت کرنا چاہ رہا ہے تو ہدایت کے راستوں کو بھی باقی رکھے گا ہدایت کے ذریعوں کو بھی باقی رکھے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار ہدایت کے ذریعوں کو تو ختم کر دے اور پھر آکے انسان سے کہے یہ بتا تیری ہدایت کیوں نہ ہوئی یہ نہ ممکن سی بات ہے کہ ہدایت کے ذریعے ختم ہو جائیں اور اس کے بعد خدا سوال کرے کہ انسان یہ بتا تیری ہدایت کیوں نہیں ہوئی نبی چلا چلا کے فرما رہے ہیں نہیں میں تمہارے لیے ہدایت کے دو راستے چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہیں دونوں سے تمسک کرنا ہے ہم اسی حدیث کو تو دلیل بناتے ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے ہم اسی حدیث کو تو دلیل بناتے ہیں اس بات کے اوپر کہ دیکھو ہدایت کے راستے رہنا چاہیے اب اگر ظاہر میں موجود نہیں ہے تو باطن میں ہونا چاہیے یعنی ہمارے پاس امام موجود ہے اس لیے موجود ہے کہ نبی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو عزیزوں اسی طرح سے ماننا پڑے گا کہ ہمارے درمیان قرآن موجود ہے اگر انسان اس سے تمسک کرنا چاہے تو اس کے پاس ہونا چاہیے تاکہ انسان تمسک کر سکے اور اگر قرآن نبی کے زمانے میں جمع نہیں ہوا تھا تو نبی یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ نبی کا کہنا کہ میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں انی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ اللہ کی کتاب کتاب کب کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چند ورخ کے اوپر کچھ لکھ دے تو اسے کتاب کہا جاتا ہے اگر کوئی کچھ الفاظ کو کہیں پر لکھ دے تو اسے کتاب کہا جاتا ہے کتاب کب کہا جاتا ہے کہ جاتا ہے فلاں صاحب نے کتاب لکھی ہے کتاب کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی ابتداء ہو جس کی انتہا ہو یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے کہ نبی کے بعد قرآن لکھا گیا ہے نبی اپنے زمانے میں پورا قرآن لکھوا کے گئے ہیں کیوں جس مشن کو لے کے نبی آئے ہیں جب تک وہ مشن پورا نہ ہو جائے تب تک نبی کیسے جائیں گے ایک ہدایت کی کتاب قرآن تھی دوسرا ہدایت کا ذریعہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام تھے نبی نے دونوں کو مسلمانوں کے لیے چھوڑ کر بتایا کہ دونوں سے تمسک کرو گے تب ہی کامیابی ملے گی وہ فرقہ جو صرف قرآن کو لے لیتا ہے اہلِ بیت کو چھوڑ دیتا ہے یہ بھی ہدایت نہیں پاسکتا بلکل اسی فرقے کی طرح جو اہلِ بیت کو لے لیتا ہے اور قرآن کو چھوڑ دیتا ہے ما ان تمسک تم بے امام جب تک تم ان دونوں سے تمسک نہیں کرو گے اب دشمن نے یہ دیکھا کہ ارے یہ تو ان کے پاس ایک ذریعہ موجود ہے ان کی تو ہدایت ہو رہی ہے ان کے پاس تو امام بھی موجود ہے کتاب بھی موجود ہے کتاب اللہ بھی موجود ہے اہلِ بیت بھی موجود ہیں اترد بھی موجود ہیں تو اب اس نے دونوں میں آکے شباہ کرنا شروع کیا کبھی ادھر سے آگے بہکایا کبھی ادھر سے آگے بہکایا لیکن یاد رکھیے گا جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہے پروردگار اپنی حجتوں کو اسی طرح سے باقی رکھے گا اب آکے ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا کہ بھئی دیکھئے ہمارا تو قرآن الگ ہے اور ہمارا قرآن تو وہ ہے جو امام کے پاس موجود ہے عجب ہمارے کیوں تو قرآن مولا کائنات علیہ السلام نے لکھا تھا مسلمانوں نے اس کو قبول نہیں کیا لہٰذا حضرت نے کہا کہ اب تم اس قرآن کو نہیں دیکھ پاؤگے تو یہ قرآن الگ ہے وہ قرآن الگ ہے قبلہ اگر وہ قرآن الگ ہے یہ قرآن الگ ہے تو آپ اس قرآن کو رکھتے ہی کیوں ہے اپنے گھر کے اندر کیوں رکھتے ہیں آپ اس کو نہیں عزیزوں یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے جو نبی کے قدم پر ناصل ہوا نبی نے خود اس کو مرتب کیا جب آیات نازل ہوتی تھی نبی فرماتے تھے کہ یہ سورہ ختم ہو گیا اب اس کے بعد اس سورے سے ابتدا کرو یہ آیت وہاں لے جا کے رکھو اس سورے کو یہاں لے جا کے رکھو ہاں اب قرآن کو تیس پاروں میں تقسیم کرنا پاروں کو حضب میں تقسیم کرنا یہ الگ کا مسئلہ ہے میری گفتگو اس میں نہیں ہے میری گفتگو یہ ہے کہ بائے بسم اللہ سے لے کر سینے والناس تک جس قرآن کو مولا کائنات نے لکھا مولا کائنات نے جو قرآن لکھا اور آپ کے پاس موجود تھا مولا کائنات نے اسی قرآن کو لکھا اور لکھنے کے بعد آپ نے اس کے حاشیے میں اس کی تفسیر لکھی اور تفسیر کو لکھنے کے بعد معین اور مشخص فرما دیا کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی اس آیت میں اس لفظ سے مراد کون ہے جب آیت نازل ہوئی اگر کوئی فاسق تمہارے لئے کوئی خبر لے کے آئے تو مولا نے اس کے نیچے لکھا کہ یہاں پہ فاسق سے مراد کون ہے جب اس آیت پہ پہنچے کہ وہ لوگ زکاة دیتے ہیں وہم را کے اون تو آپ نے فرمایا کہ اس میں لکھا کہ کس انسان نے حالت رکو میں زکاة دی تھی عزیزوں یہ تفسیر اس قرآن کے اندر موجود تھی اب یہ تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اگر اس تفسیر والے قرآن کو مسلمانوں کو دے دیا جاتا اور مسلمان اس میں تفسیر کو دیکھ لیتے تو پھر بہت سے لوگوں کے مسئلے اور پردے فاش ہو جاتے لہٰذا یہ سیاسی مسئلہ تھا کہ اس قرآن کو جس کو میرے مولا نے لکھا تھا اسے قبول نہیں کیا کیا نہیں تو قرآن اپنی ترتیب کے اعتبار سے قرآن اپنے حروف کے اعتبار سے قرآن اپنے تمام صورتوں کے اعتبار سے وہی ہے جو مولا کے پاس موجود ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ قرآن کیسے حجت ہو جاتا اور زندہ دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کم تشریف لائیں جب آپ کم آئیے گا تو حرم مبارک کے پاس ایک قبرستان ہے جسے قبرستان نو کہا جاتا ہے اور اس قبرستان میں جب آپ تشریف لے جائیں گے تو وہاں ایک مرد مومن کی قبر ہے جس کا نام ہے کربلائی قازم یہ کربلائی قازم ایک معمولی کسان ہے لیکن دیندار قسان وہ قسان جو دین کو سب سے آگے رکھتا تھا اور ہمیشہ جیسے ہی وہ فصل کاٹتے تھے فوراً اس کی زکاة کو پہلے یادہ کرتے تھے اور اس کے بعد گیہوں کے کسی دانے پہ ہاتھ لگاتے تھے آپ کا طریقہ یہی تھا وہ فرماتے ہیں کہ ایک سال جب میں نے فصل کاٹی تو ہوا بڑی گرد تھی اور میں تھک چکا تھا تو میں نے ارادہ کیا کہ کل گیہوں کو تخصیم کروں گا اور اس کی زکاة نکال کے دے دوں گا لوگوں کو مستحقین کو اور اس کے بعد پھر اس گیہوں میں ہاتھ لگایا جائے گا میں تھکا ہوا گھر پلٹا لوٹا اتنے میں کوئی آیا اور اس نے کہا کازم کربلائی کازم وہ جو تمہارے پاس گیہوں ہیں اس میں سے جو زکاة کا حصہ ہے مجھے دے تو مجھے ضرورت ہے تو انہیں نے کہا کہ بھائی ابھی میں نے زکاة کے حصے کو الگ نہیں کیا ہے لیکن ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ یہ اس کا حق ہے اور میں اگر اس کو بھیچ دوں گا واپس کر دوں گا تو یہ اس کے حق میں ظلم ہو جائے گا وہ کہتے میں اسی دھوک میں واپس آیا اور آنے کے بعد میں نے زکاة کے حصے کو الگ کیا اور اس کو جو اس کا حصہ تھا وہ میں نے دیا اب جب میں واپس لوٹنے لگا تو میرے دہات میں کسی امامزادے کی قبر تھی کسی امام کے اولاد کی قبر تھی تو میں ان کی قبر پر سورہ فاتحہ پڑھنے گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھو کے پھر گھر کی طرف جاؤں گا لیکن جیسے ہی میں نے اس مقبرے میں قدم رکھا تو جو چھت پہ آیات لکھی ہوئی تھی میں نے دیکھا کہ میں وہ آیات پڑھ سکتا ہوں خداوند مطال نے واجب پر عمل کرنے کی وجہ سے انہیں ایک ایسا خنر دے دیا اب کربلائی کازیم جہاں بھی قرآن کی آیات کو دیکھتے تھے وہ فوراں اس کو آکے پڑھ دیا کرتے تھے جب ہمارے علماء کے پاس یہ مسئلہ آیا تو ایک علم نے بڑا اچھا کام کیا کہا کربلائی کازیم دیکھو جو قرآن خداوند مطال نے تمہیں موجزے سے سکھایا ہے ذرا ایک بار پڑھو تاکہ ہم اس قرآن سے ملا تو لیں یہ وہی قرآن ہے یا کچھ اور ہے وہ فرماتے ہیں آیت اللہ ناصر مقالم ابھی زندہ ہیں اگر آپ میں سے کسی کی ملاقات ہو تو آیت اللہ ناصر مقالم سے اس بات کو آپ پوچھ سکتے ہیں انہی نے جناب کربلائی کازیم کو دیکھا ہے کہ جناب کربلائی کازیم نے جب قرآن کی تلاوت کی تو وہی قرآن پڑھا جو ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے لہٰذا یہ دشمن کا پروپو گندہ ہے کہ آکے وہ ہمیں کس طرح سے قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے کس طرح سے مسلمانوں کی صفوف کے درمیان اختلاف ڈالنا چاہتا ہے عزیزوں سمجھنے کی کوشش کریے یہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند مطال کی دو حجتیں ہوں ایک پردے میں چلی جائے اور دوسری حجت سے اوپر سے بھی بھروسہ اٹھ جائے تو انسان کیسے ہدایت پائے گا ماں ان تمثب تم بہماں نبی آ کے فرما رہے ہیں میں دو گرہ بہاں چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دیکھو تمہیں ان سے تمثب کرنا ہے اور جب تمثب کرنا ہے تو تمثب کرنے کے لیے اسے موجود ہونا پڑے گا اس لیے خداوند مطال نے قرآن کو قیامت تک کے لیے موجزہ بنا کر بھیج کر ہمیں بتا دیا کہ یہ قرآن موجزہ ہے ہم نے نازل کیا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے نَحْنُ نَزَّلْ نَزِّقْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے یہ حفاظت کا کام خداوند مطال نے اپنی طرف منصود کیا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے اور جب پروردگار کسی چیز کے حفاظت کرتا ہے تو کسی کے بیکار کرنے سے وہ خود تو پرباد ہو سکتا ہے لیکن قرآن کے اوپر وہ آج نہیں آسکتی ہے لہٰذا یہ جو پروپگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ چوبیس آیتیں ہیں یہ چھپیس آیتیں ہیں یہ قرآن سے نکال دینا چاہیے اور ایسی ترتیب کر دینا چاہیے فلا کر دینا چاہیے نہیں آپ اس کی طرف غور بھی نہ کریں ایسی چیزوں کو ہوا دینے سے اور بڑھ جاتی ہیں قرآن اور اہلِ بیعت کا رابطہ تو اتنا مستحق کم رابطہ ہے کہ کائنات کا کوئی انسان اسے ہلا نہیں سکتا ان کا رابطہ تو عجیب رابطہ ہے قرآن موجزہ آج بھی موجزہ ہے قرآن نے کس طرح سے ہدایت کی ہے کس طرح سے قرآن نے اپنی آیات کے ذریعے سے لوگوں کی دلوں کو زندہ کیا ہے حق ہے قرآن کا ہمارے اوپر اس لئے روایات میں آیا ہے مومن وہ ہے جو کم سے کم ایک دن میں پچاس آیات کی تلاوت کرتا ہے عزیزوں آئیں اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہمارا اس کتاب سے کتنا رابطہ ہے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں کوئی نہ ہو پوری دنیا میں کوئی نہ ہو میں اکیلا مجھے ذرہ برابر وحشت نہیں ہوگی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ قرآن میرے پاس موجود ہو یہ قرآن کی اہمیت کو امام بتا رہے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر انسان کے پاس موجود ہے تو اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ ہے اور اس کا خالق موجود ہے وہ اس سے رابطہ لگا سکتا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا وجود قرآن کی تفسیر ہے خدا مند متعال نے وہ اپنی خجت کو جب زبان کی صورت دی تو اس کا نام قرآن رکھا گیا جب انسان کی صورت دی تو اس کا نام اہل بیت رکھا گیا لہٰذا ان دونوں کے درمیان آپ کسی جدائی کو نہیں دیکھیں گے اللہ اکبر ان کا رابطہ تو اتنا گہرا ہے ہاں عزیزوں کتنا گہرا رابطہ ہے قرآن اور اہل بیت کا کہ جب دشمن نے آ کر سرورتن میں جدائی کر دی تو سرورتن میں تو جدائی ہو گئی لیکن قرآن اور اہل بیت کے رابطے میں جدائی نہیں ہو گئی راوی کہتا ہے کہ میں نے کوفے میں نیزے کے اوپر ایک سر دیکھا جو گزرتا چلا جا رہا تھا وہ نیزہ آگے بڑھ رہا تھا اس کے اوپر ایک سر موجود تھا اور وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا ہاں عزیزوں دشمنوں نے حسین کے سر کو تو تن سے جدا کر دیا لیکن حسین میں اور قرآن کے اندر جدائی نہ کر پائے ازاداروں آپ سوچئے کہ وہ امام جس نے اپنی شہادت کے بعد بھی نوک نیزہ سے قرآن کی تلاوت کی ہوگی وہ ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ ہم سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو وہ ہیں کہ ہمارا رابطہ مرنے کے بعد بھی قرآن سے نہیں الگ ہوتا ہے ہمارا رابطہ شہادت کے بعد بھی قرآن سے نہیں ٹوٹتا ہے ہمیں اپنی زندگی میں کس طرح سے قرآن کو آکے رچانا چاہیے کس طرح سے آکے قرآن کو بسانا چاہیے ہاں عزیزوں لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب یہ منظر کسی بہن نے دیکھا ہوگا کیونکہ جب روز آشور شہدہ کو دشمنوں نے اپنے ان کے سروں کو آکے جسم سے جدہ کر دیا سروں کو بھیج دیا گیا کوفے اس لیے تاکہ اپنی فتح کا اعلان کیا جائے وہ بہن جو روز بھائی کو دیکھے بغیر نہ بھیتی تھی جب گیارہ محرم کی صبح نمودار ہوئی اور ایک مرتبہ زینب نے خیمے کے چاروں طرف دیکھا تو بھئیہ نظر نہ آیا ہاں زاداروں شاید زینب حسین کے لاشے کے اوپر گئی ہوں گھی بھائیہ ارے زینب تمہارے زیارت کے لیے آئی ہے لیکن اللہ اکبر کیا منظر دیکھا جناب زینب نے کہ جسم حسین تو موجود ہے لیکن اس کے اوپر سر موجود نہیں ہے راوی لکھتا ہے کہ زینب نے بڑے آہستہ قدموں سے اپنے آپ کو حسین کے لاشے کے پاس پہنچایا اور پہنچانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو لاشے کے نیچے رکھا اور رکھنے کے بعد اس طرح سے خدا کو مخاطب کیا اے پروردگان یہ زینب کا حدیعہ ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے اللہم تقبل من ناحاز القربان اے میرے پروردگان زینب کی قربانی کو قبول کر لینا اللہ اکبر کیا جگر ہے جناب زینب صلی اللہ علیہہی کہاں کس طرح سے اپنے بھائی کا حدیعہ پیش کر رہی ہے لیکن زینب نے حسین کو نہیں دیکھا ہاں ازاد آروہ جب بارا مہرم کو یہ کاروہاں کہ کوفہ پہنچا ہے تو اب زینب کہا کے آنکھیں ہر طرف حسین کو تلاش کر رہی ہے جیسے ہی زینب آکے دربار میں پہنچتی ہے تو پہلی چیل جو زینب کی نظروں کو اپنی طرف لے کے جاتی ہے بھائی آقا اثر ہے اللہ اکبر کس طرح سے زینب نے بھائی کے سر کو دیکھا ہوگا ارے آپ کو یاد ہے نا کہ جب جناب زینب کی شادی ہوئی تھی تو کس طرح سے زینب نے حسین کی زیارت کی درخواست کی تھی ارے زینب تو چند ساتھ بھی حسین کو دیکھے بغیر نہیں رہ پاتی تھی اللہ اکبر دو دن کے بعد جب بہن نے بھائی کو دیکھا ارے اگر صحیح حالت میں دیکھتی تو شاید دل کو قرار آ جاتا لیکن خون میں غلطہ سر تھا جس کی پیشانی پھٹی ہوئی تھی ارے خساب ہو چکا تھا تہڑی خون کے رنگ سے خساب ہوئی ہوئی تھی کس طرح سے زینب نے پکارا ہوگا بھائیا ارے کیا تمہیں زینب کے بھائی حسین ہو اللہ اکبر لیکن ایک مرتبہ زینب نے اپنے اوپر آکے اس طرح سے صبر کا مظاہرہ کیا کیونکہ زینب کو ایک مرتبہ سکینہ نظر آگئی اللہ اکبر ارے زینب تو اب دل کھول کے رو بھی نہیں سکتی کیونکہ ساتھ میں سکینہ بھی موجود ہے ارے بچی نے جب باپ کا سر دیکھا ہوگا کس طرح سے آکے صبر کیا ہوگا ارے آئیے ذرا شام کے زندان میں چلتے ہیں راوی یہی تو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ سکینہ خواب سے بیدار ہوتی ہے رونا شروع کرتی ہے حاکم شام پوچھواتا ہے ارے دیکھو یہ بچی کیوں رو رہی ہے جواب آتا ہے ارے تمہیں نہیں معلوم بچی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے ارے تم سے یہ بیتاب ہو گئی ہے بس حکم دیا جاتا ہے ارے بچی کو باپ کا سر دے دیا جائے اللہ اکبر سکینہ کا نامن ہے سرِ حسین ہے سکینہ اپنا سر حسین کے سر کو رکھ دیتی ہے سسکیاں لینا شروع کرتی ہے تھوڑی دیر کے بعد آواز آنا بند ہو جاتی ہے سید سجاد آگے بڑھتے ہیں سکینہ ارے کتنی دیر تک بابا کو گلے سے لگائے رہو گی سکینہ کا کوئی جواب نہیں آتا ہے ارے ایک مطبع سید سجاد نے جو سکینہ کو اٹھایا ارے معلوم چلا روح قفصِ انسری سے پرواز کر چکی ہے شاید کربلا کا رخ کیا ہو بابا جو امانت دیکھ گئے تھے وہ شام کے زندان میں جدا ہو چکی ہے علی علانت اللہ علی قوم الظالمین فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلِبِيًا قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَن بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لَا مَعْبُودَ سِوَا كِيَا دِيَا فِي الْمُسْتَغِيْسِينَ بارِ الٰہ امام کے ظہور میں تعجیب فرماؤ ہمارا نام ان کے آوان و انسار میں شمال فرماؤ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرماؤ پرچم کفر و نفاغ کو سر نگو فرماؤ پروردگار تلی توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی چان مال عزت و آبرو کی محافظت فرماؤ پروردگار اس بیماری کے زد میں جو بھی آ گیا ہے اسے شفاء عاجل و کامل عنایت فرماؤ اگر کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے پروردگار اس پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرماؤ پروردگار جن مرحومین کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے خصوصا مرحوم فرمان علی صاحب تاوسرا ان تمام مرحومین کی روح کو اس مجلس کا سواب اور اس مجلس کا حدیعہ پیش فرماؤ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرماؤ ان کی مغفرت فرماؤ ان کو جوار احل بیت علیہ السلام میں جگہ عنایت فرماؤ پروردگار محبت احل بیت ازاداری سید الشہدات قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ پروردگار علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں میں باقی رکھ مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرماؤ میرے معبود جمعیز دنیا سے جائیں تو ایک حاتم قرآن دوسرے میں دامن احل بیت ہو بارِ الٰہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارکاہ میں یہی ہے امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤ ہمارا نام کے آوان و انصار مشوار فرماؤ ربنا تقبل منا انکر عنت السمیع العلیم ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماؤ کر جملہ مومنین و مومنات خصوصاً مرہوم فرمان علی صاحب تابہ صاحب مترجم قرآن ان کی اہیے مرہومہ اور ان کے مطالقین جن کا نام آپ کے خدمے پہ پیش کیا گیا سب کی روح کو اصحاب فرماؤ دے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجحون السلام علیکم يا رسول اللہ السلام علیکم يا حجیب اللہ السلام علیکم يا امیر المؤمنین السلام علیکم يا سنید الوسیم السلام علیکم يا فاطمت الزہبا سیدتن السالمین السلام علیکم يا حسن المجھتبا السلام علیکم يا ابو عبداللہ السلام علیکم يا حسن المجھتبا 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 موسیقی 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 والصحة اللہ مخرجك والبورک اجعلنا من خیف عوارک وانصارک والمستشهج میں بینیدارک والسلام علیکم جميعا ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا